شاہین شاہین سے ہمیں کچھ ایسے اصول ملتے ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اس ویڈیو میں ہم شاہین کی زندگی کے سنیرے حصول ڈسکس کریں گے شاہین جب شکار کے لئے نکلتا ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی اور کا شکار نہیں کرتا وہ جب زخمی چیز دیکھتا ہے اسے دوسرے کا شکار سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ اپنا شکار خود ڈھونتا ہے اس لئے جب کبھی کچھ حاصل کرنے نکلو تو اس بات کی تسلیح کر لینا کہ کسی اور کے شکار پر نظر نہیں کسی اور کی کامیابی پر نظر نہیں بلکہ اپنی کامیابی ڈھوننے لگے کیونکہ آپ کبھی بھی کسی کی کامیابی چھوڑا نہیں سکو گے بس استقودوں میں اپنی عزت گواب بیٹھو گے دوسروں کی نظروں میں اپنی عزت کھو دو گے اس چیز کو کبھی بھی پا نہیں سکو گے دوسری چیز شاہین بہت دور سے اپنا شکار ڈھون لیتا ہے اور جب اپنا شکار ڈھون لیتا ہے تو پھر راستے کی کوئی رکاوٹ اسے اپنے شکار کو حاصل کرنے سے روک نہیں پاتی ایک ریسرچ کے مطابق قریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے سے وہ اپنا شکار ڈھونتا ہے اور پھر فوکس ہو کر اپنے شکار کو پکڑتا ہے ہم ایسے اکثر لوگ پہلے تو لانگ ترم ویجن رکھتے نہیں اور اگر کوئی شخص کوئی لانگ ترم ٹارگٹ سٹ بھی کر لیتا ہے تو کسی نہ کسی مشکل میں پڑھنے کے بعد وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے اپنی منزل بدل دیتا ہے اور فوکس لوز کر جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے جس کو حاصل کرنے وہ نکلے ہوتے ہیں تیسرا اصول شاہین کبھی مشکل سے گھبراتا نہیں ہے جب بارش ہوتی ہے تو سارے پرندے گھونسوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں ایک شاہین ہوتا ہے جو خود کو بادلوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے اور وہ جو ہواے چل رہی ہوتی ہیں ان ہواوں کو وہ اونچھا اڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور بادلوں سے اوپر جا کر وہ سارا نظارہ انجوائے کرتا ہے وہ خوف سے آزاد ہوتا ہے اس لیے وہ ایسا طریقہ مشکل میں ڈھون لیتا ہے جو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہی مشکل ہوتی ہے جو ہمیں بھی زندگی میں ایک دوسرے سے الگ کہتی ہیں ایک ہی مشکل ہوتی ہے کوئی اس مشکل کو اپنے لیے اپورچنٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور کوئی اس مشکل کو اپنی ہار کا بہانہ بنا دیتا ہے آج دنیا کووٹ کی مشکل میں ہے اور اسی کووٹ سے کچھ لوگ اپنے راستے بدل رہے ہیں اور کچھ اسی کووٹ میں سے اپنے راستے بنا رہے ہیں یہ مشکل ہے اور اس مشکل نے کسی کے لیے راستے بنانے ہیں اور کسی کا راستہ رکھ رہا ہے نہیں ہے تیرہ نشمن کسر سلطانی کی گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر شاہین ہمیشہ خود کو مشکلوں کے لیے تیار رکھتا ہے اس لیے وہ کبھی گھونسلہ نہیں بنا تھا کیونکہ اسے پتا ہے کہ گر اسے گھونسلوں میں سونے کی عادت ہو گئی تو آسمانوں میں ارنے کی عادتی کھو دے گا ہمیشہ خود کو مشکل کے لیے تیار رکھیں ہم کبھی بھی کسی مشکل سے بھاگ نہیں سکتے اس لیے ہمیں ہمیشہ مشکلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کمفرٹ زون سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ جو شخص کمفرٹ زون میں پڑ جاتا ہے وہ مشکلوں میں پھر حمت آ جاتا ہے تو شاہین کی یہ صفت ہمیں بہت بڑا درست دیتی ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی اس لیے مشکلوں کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھو شاہین کی عمر لگ بگ ستر سال ہوتی ہے پر جب وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے پنک بھاری ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اونچی اڑان نہیں اڑ پاتا اس کی چونچ اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کچھ کھا سکے اور اس کی ناخون پنجوں کے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی جانور کو پکڑ سکیں اس لمحے شاہین کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو گھٹ گھٹ کے مر جائے یا پھر خود کے اندر ایک چینج لے آئے خود کو ایک بڑے مشکل پروسس آف چینج سے گزارے اور شاہین اس مشکل پروسس سے گزرتا ہے وہ خود کو بہت دور پہاڑوں پہ لے جاتا ہے اور وہاں اس طب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھر پہ مارتا رہتا ہے تب تک کہ جب تک وہ چونچ ٹوٹ نہ جائے نکل نہ جائے پھر وہ انتظار کرتا ہے اپنی چونچ کے آنے کا اس نئی چونچ سے وہ اپنے ناخون نکالتا ہے ایک ایک کر کے پھر وہ انتظار کرتا ہے اس کے نئے ناخون کے آنے کا اور جب نئے ناخون آ جاتے ہیں تو پھر ایک ایک کر کے اپنے پنک پھینک دیتا ہے پرانے اور انتظار کرتا ہے نئے پنک آنے کی اور جب وہ نئے پنک آ جاتے ہیں تو وہ پھر سے ایک زندگی کی قرآن اڑتا ہے اور پھر سے وہ شاہین کی طرح اڑنے لگتا ہے اور شکار کرنے لگتا ہے اور اگلے تیس سال زندگی کے پھر سے ویسے ہی گزارتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحے آتے ہیں جہاں ہمیں اپنی پرانی عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں کیونکہ ان عادتوں کی وجہ سے ہماری اران خراب ہوئی ہوتی ہے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ اس جدہ جہد میں پڑتے ہی نہیں اور کچھ لوگ اس مشکل پروسس سے گزارنے کی حامی بڑھتے ہیں اور خود کو چینج کرتے ہیں اور پھر سے ایک نہیں اڑان اٹھتے ہیں تو جب کبھی زندگی میں وہ موقع آئے جہاں خود کو بدلنا پڑے تو بدل جاؤ تاکہ پھر سے شاہین کی طرح کی اپکان دو شکریہ